السلام علیکم دوستو صبح بخیر درائیور کے پاس یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈیم کان ہے تو آپ کو دکھاتا ہوں ڈرائیور لائیو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں کچھ درجی طرح ہم آئے کھڑے ہیں یہ ہے بھوانے کا شہر ہے زلہ چینیوٹا اس کے کسان منیجمنٹ میں آئے ہوئے ہیں آپ کو جگہ کا ویزٹ کراتا ہوں جہاں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کسان یہ دوستو کسان منیجمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو پنجاب کے تقریباً ادھر اپر پنجاب کے نا ہر شہر میں چھوٹا چھوٹی شہروں میں بڑے بڑے میں ادھر چینوٹ ہو گیا لالیاں ہو گیا جھنگ ہو گیا چونٹ بھروانہ ہو گیا پنڈی بھٹیاں جلال پور بھٹیاں میں کھلا ہوا ہے اس میں دوستو کھاد ہوتی ہے سپری وغیرہ ہوتی ہے کپاس کی دوائی وغیرہ ہوتی ہے یہ تقریباً انہوں نے جو نا سارے ایسے بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے نا یہ ترپال کے نیچے جو ہے نا خاد ہے ڈی اے پی یوریا نیٹرو فارس وغیرہ جب آپ سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سرویس اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے فارمیسی وغیرہ بنایا ہے سرویس ہے بہت خوبصورت محول ادھر انہوں نے سبزیں وغیرہ یا یہ کاشی ہیں باہر آپ دیکھ سکتے ہیں روڑ ہے اندر کھڑے ہوئے ہم یہ روڑ ہے جو چنوٹ اور جھنگ جا رہے ہیں ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا بورڈ لگا ہوا ہے کسان منیجمنٹ فریشلی سپر مارکیٹ یہ بھی جو ہے نا خاد یہ دیکھیں تھوڑی سی نظر آ رہی ہے ایک دو تین چار بوریاں سفید خاد ہے یہاں دوستو تو اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت بڑا دکھا ہے بہت زیادہ خاد پڑی ہوئی ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہاں میرا ہیلپر اور میرا ڈرائیور وہاں دیکھیں گاڑی کے اوپر اسے آدھی گاڑی پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ خالی ہے چار سو بیگ ہم نے خالی کر دیا تھا چار سو جانے ہیں ان کا تھا دو پارٹیاں تھی یہ تاج میں آپ دیکھ سکتے ہیں شاپر وگرہ یہاں پڑا ہوئی کیونکہ ترپالیں لگی ہوئی ہیں یہ میرا ٹیور کلینرز اسے ہیں موبیل ادھر رکھا ہوا ہے پیچھے یہ سو رہے ہیں یہ دیکھیں نیچے بھی گرنے کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کے آئے کہ انسان کی عادت بن جاتی ہے یہ بیل پول درمیان میں سوئے ہوئے ہیں یہ درمیان میں دیکھیں ڈاؤن ہے جگہ نیچی جگہ ہے یہاں پہ سوئے ہوئے ہیں ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دوستو جو اوپر سوئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ میں کہاں سویا ہوا تھا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے گدہ وغیرہ ڈالا ہوا تھا یہ گدہ میرا ہے یہ رضائی وغیرہ ہے یہ چادر ہے جو میں نے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی کہ بن کے اوپر میں سویا ہوا تھا کیونکہ اصل میں نیچے گرمیاں آگئی ہیں پہلے نیچے جو سو لیتے تھے ابھی نیچے جو نہیں سوتے کیونکہ گرمیاں اندر جو مچھا رہا چکے ہیں یہ جگہ کے اوپر میں کھڑا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نیچے اترتا ہوں میں آپ کو نیچے گرمیاں گرمیاں دکھاتا ہوں یہ دیکھ سن چکی ہے ہماری بلکل خالی ہوئی پڑی ہے یہ خالی ہے جگہ کیونکہ چادریں وغیرہ یہ سب کچھ ہم نے باہر نکال لیا ہے یہ گاڑی ہماری کھڑی ہو جا ہے ادھر اچھی گاپر یہ پکا ہے ایریاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنرٹر وغیرہ ان کا پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں اوپر گدہ وغیرہ پڑا ہوا ہے جہاں میں میں سویا ہوا تھا اور ادھر ڈرائیور سرا سا ہوئے ہیں یہ جیسے آپ نے دیکھا صبح سوئر کا ٹائم ہے ابھی جو ہے یہ دیکھیں سورج جو ہے یہ نکل رہا ہے تو کھاد آج ہم نے ادھر خالی کرنی ہے دکھے وغیرہ لگے ہمیں کھاد کے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکان یہ دکان ان کی کھاد سے پڑا ہے اس کے علاوہ آگے سے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ انڈکٹر مین فارمیسی فریشلی وغیرہ پورا محول ہوتا ہے ادھر یہ تھی ڈرائیور کے سونے کا انداز اور ایک صبح ہماری بھوانے میں یہ دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈرائیوروں کی لائف ڈرائیوروں کا سونا یہ ہی ہوتا ہے کبھی اڈے پر سو جاتے ہیں کبھی جو ہے نا کہیں بھی سونا پڑتا ہے کبھی نیچے سونا پڑتا ہے ابھی گرمی آئیں گے کبھی گاری کے نیچے بھی سونا پڑتا ہے کبھی اوپر سونا پڑتا ہے یعنی کہ جہاں بھی جگہ ملی سو جاتے ہیں یہاں دوستو تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ